قرآن مجید اس کی اپنی ایک شان ہے اور اس کا اپنا ایک ویلیو ہے اس کے اپنی ایک ورچو ہے اور ساری ہی آیات ہمارے لئے بہت مقدم ہیں لیکن ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن مجید کی سب سے جو عالی شان آیت ہے اس کو وہ ٹائٹل ملا ہوا ہے کہ وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جہاں عبی بن قعب جو ہے وہ رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے جو شاندار آیت ہے وہ کونسی ہے تو عبی بن قعب نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہی سوال پوچھا دوبارہ ان کا یہ جواب آیا پھر آپ نے سوال پوچھا پھر ان کا یہ جواب آیا تیسی دوبارہ جب سوال پوچھا تو انہوں نے کہا آیت القرصی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سنتے ہوئے ان کے سینے پر ایسے پیار سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو یا اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے اس میں مزید برکت ڈالے تو یہ پتہ جلتا ہے کہ آیت القرصی جو ہے یہ سب سے عالی شان آیت ہے پورے قرآن مجید کی اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں ایک اس کی فضیلت جو صحیح بخاری کی حدیث میں آتی ہے وہ یہ کہ صحیح ابو غریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وہ بیت المال کی حفاظت کی اوپر تائنات تھے تو ایک شخص جو تھا وہ روزانہ وہاں پہ آتا اور کوئی مال وہاں سے چوری کر کے لے جاتا اور پہلی دفعہ جب وہ آیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو ایک بڑا مسکین آدمی ہوں میں بڑا غریب ہوں میرے بچے ہیں اور فیملی ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو صحیح ابو غریرہ ترس کہا کہ اس کو چھوڑ دیا اگلے دن پھر وہی آیا پکڑا گیا دوبارہ سے دوبارہ اس نے یہی کہا کہ جی میں غریب ہوں مسکین ہوں پھر صحیح ابو غریرہ نے چھوڑ دیا اور پھر اس کو الٹیمیٹم دیا کہ دوبارہ استرامت کرنا تیسے دور پھر وہ یہی ہوا اچھا مین وائل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے رہے کہ بھی ایک شخص روزانہ آ رہے تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جھوٹا ہے دیکھنا وہ دوبارہ آئے گا اور وہی ہوتا کہ اگلے دن وہ پھر آتا اگلے دن وہ پھر آتا تین دن جب لگتار وہ آتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے وارننگ دیوی تھی کہ وہ آئے گا سیدنا ابو غریرہ نے آپ کہا کہ اب تو اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے تیسی دفعہ اس کو پکڑ لیا اب تو میں میں لے کے جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا یہ تو بہت ہو گیا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے مجھے اب ابھی آپ معاف کر دیں میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کو پہلے بتا نہیں ہوگی اب سیدنا ابو غریرہ بڑے طالب علم آدمی تھے علم کے حصول کے لیے بہت پڑا کرتے تھے اور سب سے زیادہ عادیت جو آ رہی ہیں وہ سیدنا ابو غریرہ سے ہی آ رہی ہے اتنے بڑے طالب علم تھے تو وہ بڑے کیوریس ہو گئے کہ آخر کیا چیز ہے جو مجھے بتانے لگا ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لیں یعنی جب تم اپنے بستر کی طرف جاؤ رات کو تو آیت الکرسی پڑھو تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے کوئی مقرر ہو جائے گا صبح تک اور کوئی شیطان تمہیں چھو نہیں پائے گا یہی بات جب سیدنا ابو غریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی اور اس کے بعد ذری بات انہوں نے اس کو چھوڑ دیا جب ان کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صحیح کا لیکن تھا وہ جھوٹا اور وہ ایک شیطان تھا یعنی پتہ چلا کہ وہ ایک شیطان انسان کے روپ میں آیا ہوا تھا لیکن بات وہ صحیح کر گیا کہ آیت القرصی جو ہے وہ اگر رات کو پڑھی جائے تو صبح تک آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے اسی طرح سے ہمیں یہ بھی حدیث معلوم ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جب بھی آپ فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتے ہو تو آپ میں اور جنت میں کوئی چیز بیچ میں درمیان میں نہیں ہے سوائے موت کے یعنی ایک شخص جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں درمیان موت آگئی انشاءاللہ جنتی ہے اور بعض علماء نے اس کے بارے میں رکھا کہ کیا اس کا یہ ہر وقت کرنا ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندے کی نورمل عادت یہی ہے کبھی کبھار غلطی سے مس ہوگی تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس کی نورمل معمول یہی ہے تو انشاءاللہ یہ شخص بھی اسی زمرے میں آتا ہے کیونکہ انسان خطا کا بطلہ کبھی بھول چک ہوئی جاتی ہے لیکن اپنا معمول پر آلنے چاہیے اور شیخ علیہ السلام ویبن تہمیہ تو فرماتے تھے کہ میں نے جب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے میں نے ایک دفعہ بھی آیت القرصی نہیں چھوڑی اس کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد ضرور میں آیت القرصی پڑھتا ہوں تو یہ تو کچھ اس کے فضائل ہوگی اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب سے گریٹسٹ آیا کیوں ہے سب سے شاندار آیت کیوں ہے قرآن مجید میں اس کے بعد میں بھی علماء کی اکثر آرام ہے سب سے جو بڑی اپنین آپ کو بلے گا وہی ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بے پناہ بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تاروں فیض کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے والی آیت اور وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے نام کے ساتھ یا ضمیر کے ساتھ میکسیم نمبر اف ٹائم جو آگر تو اس اعتبار سے یہ سب سے گریٹسٹ آئے کرنا یعنی اپنے الفاظ یا حروف کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آیت ہے حروف کے اعتبار سے آیات اور ہیں لیکن یہ جو ہے اس لیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے جامعے قسم کا جو تصور ہے وہ اسی آیت میں آپ کو ملتا ہے اللہ کا تعارف آپ کو ملتا ہے پھر یہ بات سوار پہتا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کو جاننا اور اس ڈیٹیل میں جاننا کیوں ضروری ہے یعنی پھر اتنی بڑی آیت ہے اتنی آلی شان آیت ہے تو اللہ کو جاننا کیوں ہمارے لئے اتنا ضروری ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کو جاننے سے ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ کو جاننے سے ہم گناہوں سے پریز کرتے ہیں جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کون ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے جب آپ جان جاتے ہو نا کہ اللہ کی ذات کون ہے پھر آپ کہتے ہو کہ میں کیسے اس ذات کی نافرمانی کیسے کروں کروں تو کس مو سے نہ فرمانی کروں اس ذات کی جو زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے اور تیسری چیز جو فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ جان جاتے ہیں تو آپ کی زندگیوں سے پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں جب آپ جان جاتے ہو کہ اللہ کون ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے کن فا یکون ہے تو پھر آپ کی ٹنشنیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور چلے جاتی ہیں جب آپ کو اللہ کی ذات پر یقین زیادہ اور اپنی پریشانیوں پر یقین کام ہوتا ہے آپ کے تو اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے تو اس لئے اللہ کو جاننا یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے یہ اگر آپ پکا کر لیں تو سمجھیں آگے سارے کام آپ کے لئے سان اگر یہ بنیاد آپ کی صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیں کچھی بنیاد پر جو امارت بنتی ہے وہ ہمیشہ شیکی گراؤنڈز پر ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی کلاپس کر سکتی ہے اگر آپ ڈے ون سے توحید آپ کی پکی نہیں تھی اللہ پر یقین پکا نہیں تھا اور اس کی اوپر آپ نے امارت بلڈ کر دیئے کل کو کوئی بھی آکر یہ امارت گرا سکتا ہے تو اپنی بیسکس کو ٹھیک کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کی طرف اس آیت کے اندر دس جملے موجود ہیں اور ایک ایک جملہ جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ تو ہمارا کلمہ بھی ہے تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے ہی کلمہ تقیبہ جہاں پہ پہلے جو ہے وہ نیکیشن ہے پھر ایفرمیشن ہے یعنی پہلے ہم نفی ہے پھر اس بات ہے پہلے ہم انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اوزاد یعنی کس کا مطلب نہیں ہوا کہ کوئی نبی عبادت اس کی نہیں ہوگی کسی ولی کی عبادت نہیں ہوگی کسی چیز کی آئیڈل کسی کو بھی ہم برچب نہیں کریں گے سوائے اللہ کی ذات کے کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے عبادت کے لائق یعنی کہ وہ جو میرا جس کو میں شکر ادا کروں جس کا میں پریز کروں جس کی میں ہم کو سنا بیان کروں کوئی ہے ہی نہیں اس لائق سوائے اللہ کی ذات کے کوئی ہے ہی نہیں جو میری حاجتوں کو پورا کر سکے سوائے اللہ کی ذات کے تو پھر میں جاؤں تو کہاں جاؤں سوائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا تو یہ آغاز ہی اس کا کلمہ تیبہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم اب یہ دوسرا جملہ ہے کہ وہ کون ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات بیان کیے گئے ہیں اللہ وہ ہے جو الہی بھی ہے اور القیوم بھی ہے الہی کا معنی ہے جو ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا جس کو موت نہیں آتی لا یہ موت اس کو موت نہیں آتی اور القیوم وہ ہے جو خود سے قائم ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کا موتاج وہ نہیں ہے البتہ سب کو اس کی ضرورت ضرور ہے ہم سب اس کے موتاج ہیں وہ خود قائم ہے اور ہم اس پر دیپینڈنٹ ہیں لیکن وہ کسی پر دیپینڈنٹ نہیں ہے وہ قیوم ہے اسی لئے جب یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو انسانوں کو ہم دے دیتے ہیں اور انٹرچینجبلی یوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یعنی کہ وہ یونیک نہیں ہوتے مثال کی طور پر رحیم جو ہے وہ اللہ تعالی الرحیم ہے تو انسان کا نام بھی رحیم ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ ویسے عام طور پر عبد الرحیم لگا جاتے ہیں لیکن رحیم بھی کہتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن رحمان کی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کیلئے ہے رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحیم کو ہوتا ہے جو کسی ایک کی اوپر جب رحم کرتا ہے تو بہت زیادہ چھپڑ پھار کے رحم کرتا ہے تو ایک انسان کے اندر یہ تینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی ایک بندے کے ساتھ اگر اچھا ہو رہے تو بہت زیادہ اچھا ہو گیا لیکن ظاہری بات ہے اللہ سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن رحمان کا مطلب یہ کہ at the same time سب کی اوپر رحم کرنے والا انسان یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح انسان الہی نہیں ہو سکتا عبدالہی ہو سکتا ہے الہی نہیں ہو سکتا قیوم بھی نہیں ہو سکتا عبدالقیوم ضرور ہو سکتا ہے اسی طرح عبداللہ ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے کسی انسان کا نام نعوذ بلہ اللہ نہیں ہو سکتا تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جو خاصم خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تو اللہ الہی بھی ہے اور القیوم بھی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا جس کو موت نہیں آتی اور قیوم ہے خود سے قائم ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اور یہ بعض احدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم العاظم بھی ہے اب اسم العاظم کے بارے میں کئی احدیث ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں لیکن علماء کی لمبی چوڑی ڈسکشن کے بعد جو خلاصہ کلام ہوئی ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم العاظم ہے سب سے بڑے نام یہ ہیں لیکن اکثریت کی رائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اسم العاظم جو ہے وہ اللہ خود ہے اللہ کا جو نام خود ہے کیونکہ وہ ہولیسٹک نام ہے اور سارے کے سارے نام اس میں جا کے یعنی ایک طرح سے مرج ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ اسم العاظم ہے تو بہرحال یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتے ہیں اللہ سے دعا کی جاتی ہے اور ان دعاوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت بخش دیتا ہے آگے فرمایا لا تأخذہ سنتم ولا نوم کہ اللہ تعالیٰ کو نہ سنتم ولا نوم نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اب یہ اونگ اور نیند کیا ہے اونگ یعنی اس کے بارے میں جو لگت کے علماء ہیں لگت کے سکولرز وہ کہتے ہیں کہ اونگ وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی صرف آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور نیند وہ ہوتی ہے جب انسان کا دل بھی بند ہو جاتا ہے یعنی جب انسان ہو سکتا ہے ابھی وہ پیچھے کوئی بھائی اونگ رہے ہوں جن کی بیچ میں آنکھیں بند ہو رہی ہوں شاید دوپیر کو نیند پوری نہیں ہوئی لیکن ان کا دل ہمارے ساتھ ہی ہے اور ہلکی سی کوئی آہٹ ہوتی ہے ہلکی سی کوئی آواز آتی ہے تو ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں لیکن نوم کی کیفیت تو اس کی آتی ہے جس کا دل بھی سو جاتے ہیں وہ بیچارہ وہ کہتے ہیں نا کہ گدے گھوڑے بیچ کے جو سو جاتے ہیں تو وہ آتی ہے کہ انسان بالکل ڈیپ سلیپ میں چلا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ تو تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے یعنی یہ ڈیفیکٹس ہیں اور اللہ تعالی ان ڈیفیکٹس سے بری ہے اللہ تعالی کوئی اوپر یہ کوئی شورٹ کامنج نہیں ہے اور اس میں ایک طرح سے جواب ان عیسائیوں کو بھی ہے جو بائبل میں جب ہے نا کہ اللہ تعالی نے چھے دن میں دنیا کو بنایا اور ساتھویں در آرام فرمایا تو اللہ تعالی اس کی بھی نفی کر رہے ہیں یہ بات ڈیریکلی کہہ کے نوم تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی آگے کہہ تھی آگے فرمایا زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے لہو ما فی السماوات یعنی صرف اسی ذات کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں اب ذرا اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ آسمانوں میں اور کیا کچھ زمین میں اس کے بارے معلومہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی خالق بھی ہے یعنی اللہ کریئٹر بھی ہے اس زمین و آسمان کا جو کچھ آسمان میں اللہ تعالی مالک بھی ہے اللہ اس کا اونر ہے اللہ تعالی رب بھی ہے اللہ اس کا پالنے والا ہے اس پوری کائنات کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے اللہ پالنا چھوڑ دے تو ہم برباد ہو کے رہ جائیں اور اللہ تعالی ہی اس کا اونر ہے یا مالک ہے یعنی الہ ہے جو عبادت کے لئے گئے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں سورج بھی اللہ کا بندہ ہے چاند بھی اللہ کا بندہ ہے یہ سب اللہ کے بندے ہیں یہ سب اللہ کے تابع ہیں یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان و زمین میں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے وہ میری آپ کی ہے ہی نہیں اب ذرا آپ سوچیں آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے ہیں اللہ جب چاہے وہ لے سکتے آپ سے آپ کی زندگی کس کی ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے لوگ کہتے ہیں جی میرا جسم آگے کیا میری مرضی تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تو کہا رہا تمہارا جسم اور کہا رہی تمہاری مرضی کچھ بھی تمہارا نہیں ہے تمہاری اولاد بھی تمہاری نہیں ہے آپ کہیں یہ تو میرا ہی بچہ ہے آپ کا بچہ نہیں ہے یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور یہ صرف آپ کے بعد محدود مدت کے لیے جانا اس نے اللہ کے پاس ہی ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اللہ مال کا بھی پوچھے گا یہ مال تجھے میں نے عرضی طور پر دیا تھا دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اور تجھے اولاد بھی دیتی عرضی طور پر دیکھتے ہیں تو کیسے پالتا ہے میری مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ کا بندہ بناتا یا نہیں بناتا اللہ تو پوچھے گا تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے تو پھر اس قسم کی سرکشی کیسی اللہ کی نافرمانیاں کیسی بھاگ کے جاؤ تو کہاں جاؤ کہ سب کچھ ہی اللہ کا ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا ہے ایک نوجوان لڑکا تھا اس نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں جہوں میں گناہ کرنا چاہتا ہوں گناہ کی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اس کی اوپر پکڑ لے بڑا خوبصورت سوال ہے کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے پکڑ لے تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں ایسا کہ میں گناہ بھی کر لوں اللہ اللہ مجھے پکڑے بھی نہ تو انہوں نے کہا بلکل یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ ایسا کرو بیٹا گناہ کسی ایسے جگہ پر کرو جو اللہ کی نہیں ہے کسی اور جگہ کر لو جاتے کیونکہ یہ تو برا لگتا ہے نا کہ وہ جگہ بھی اللہ کی اور اس جگہ پر کھڑے ہو گا تم گناہ کرو گا تو اچھا تو نہیں لگتا تو اس نے کہا لیکن شیخ صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سب کچھ ہی اللہ کی ہے تو انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرو کہ گناہ کر لو لیکن پھر جو اللہ نے رزق تا فرمائے اس میں سے نہ کھاؤ کسی اور کا رزق سے کھا لو کوئی اور چیز کھا لو جو اللہ کا رزق دیا اس میں سے نہ کھاؤ کیونکہ یہ تو پھر انسان نمک حرام ہو جاتا ہے نا کہ انسان اسی کا رزق کھا رہے اور اسی کے ساتھ گناہ کر رہے تو ایسا کہا مدھو اس نے کہا لیکن حضرت ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی رزق ایسا ہو جو اللہ کے دیئے ورزق کے علاوہ ہو کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والے اللہ رزاق ہے میں دیکھ نہیں سکتا کسی گھار کے اندر اکیلے تنہائی میں کہیں چلے جاؤ وہاں گناہ کر لو وہاں اللہ تمہیں دیکھنا سکے انہیں کہا لیکن شیخ صاحب ایسا تو ہو رہی سکتا اللہ تعالیٰ تو السمیع البصیر ہے اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور میرے دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے تو میں نے کہاں چھپ رہا ہے اسے انہیں کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے چلو ایسا کرو کہ تم گناہ کر لو لیکن جب ملک الموت آئے گا نا تو اسے کہنا کہ بھئی اس وقت میرا ٹائم نہیں ہوا تو ابھی گھر جاؤ ملک الموت کو واپس کرا دل انہیں کہا لیکن شیخ صاحب بات یہ کہ ملک الموت میرا تابع تھوڑی ہے وہ تو اللہ کا تابع ہے وہ تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا فرما بردار ہے وہ میری بات تھوڑی سنے گا انہیں کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کہتے چلو پھر ایسا کرو کہ جو نا گناہ کر لو مر بھی جاؤ اور جب فرشتے تمہیں گسیٹ کے جہنم پھینکنے کے لیے آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور اصل میں میں نہیں ہوں اصل میں کوئی اور تھا تو انہیں کہا لیکن اللہ کے فرشتے دو ہیں وہ تو غلطی کرتے نہیں ہیں وہ تو ان کے پاس تو ریجسٹر ہوں گے میرا نام میرے ایک ایک عمال لکھا ہوگا تو حضرت نے کہا کہ بیٹا اگر ان میں سے کوئی کام دھوم نہیں کر سکتے تو کیوں تلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر جب ان میں سے کوئی چیز تمہارے بس میں نہیں ہے پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرنے چاہتے تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ زمین و آسمانے میں اللہ کی ملکیت ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں گناہ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے یعنی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ تو یہ سوال کہ یہ نہیں کہہ یہ سوال ہے جس کو ہم انگلیش میں ریٹوریکل کوئسن کہتے ہیں اس کا جواب نفی میںION کہہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو اللہ سے بغیر اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے کوئی بھی نہیں تو یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ شفاعت کا معاملہ کیا ہے یعنی شفاعت کا آسان ترجمہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفارش تو ایک سفارش تو وہ ہوتی ہے جو ہمارے دفاتر بغیرہ میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ اس کا اہل نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ میرا بتیجہ لگتا ہے اس کو نوکری دے دے یہ اول درجہ کا نکمہ ہے لیکن کیونکہ میرا بتیجہ ہے اس کو نوکری دے دے تو کسی نا اہل کو انجسٹس ہو جاتا ہے نائنصافیاں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں نائنصافیاں ہوں گی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں شفاعت کے لیے دو کنڈیشنز ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی جو شفاعت کر رہا ہے اس سے راضی ہو اور دوسرا یہ کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو یعنی ایک تو وہ ہے کہ اللہ خود اجازت دے کہ آپ بتائیں کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں آپ اور دوسرا جس کی سفارش ہو رہی ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو تو پھر اللہ تعالی اس کے معاملات کو سان کر دے لیکن یہ بھی یہ بھی بات جان لیں کہ جس کا معاملہ جہنم کا ہو چکا ہے اس کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان کے چچا تھے ابو طالب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا آخری دم تک ایسے ہی رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جب وہ اپنے ڈیتھ بیٹ پہ تھے تو ان کے کان میں کہتے رہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں اسلام قبول کر لیں کیونکہ ان کی بہرحال خدمات تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نے پالا ان کا خیال رکھا سیدنا علی بن نبی طالب ان کے بیٹے بھی تھے ان کو وہاں پہ نامزد کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر لیٹ جائیں جب ہجرت کا موقع آیا یہ سارے معاملات تھے تو آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں پھرے تو ابو طالب یہی کہہ کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ میں اپنے جو باپ دادا کے دین پر انتقال کرتا ہوں کیونکہ مجھے دار ہے کہ میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے اور ہمارے ہمارے قبیلے کی عورتیں کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ دیکھو ساری عمر یوں رہ کے تو اس طرح مرے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے دکھ کے ساتھ کہ میرے جو چچا ہیں وہ شخص ہوں گے جن کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ملے گا اور وہ عذاب کیا ہوگا کہ ان کو ابلتے ہوئے جوتے پناہ جائیں گے ابلتے ہوئے جوتے پناہ جائیں گے گرم قویلوں والے جوتے پناہ جائیں گے جو ان کے دماغ کو عبال دیں گے یعنی اس کی تپش اتنی ہوگی کہ پاؤں سے شروع ہو رہی ہے اور ان کا دماغ ابل جائے گا اس کی وجہ سے یہ سب سے ہلکا عذاب ہے صرف آگ کے جوتے پناہ جائیں گے بس اور کچھ بھی جس کی شدت اتنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کو نہیں بچا پائیں گے ابراہیم علیہ السلام اس دن اپنے والد کو نہیں بچا پائیں گے حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ آج مجھے نہ امبیرس نہ کر دینا کہ یہ نہ ہو کہ میری آج امبیرسمنٹ ہو جائے آج ایسا ہو کہ میں مایوس ہو جاؤں آج کہ اللہ ایسا نہ کرنا کیونکہ وہ اپنے والد کے بارے میں جانتے تو تھے کہ وہ ان کے اندر کئی قسم کے وہ کفر کیا کرتے تھے نہ صرف بط بناتے تھے بلکہ ان کو بیچتے تھے بلکہ ان کو پوجھتے تھے ان کا ایک طرح سے ان کی پروموشن کیا کرتے تھے یہ سارے کے سارے کفر وہ کیا کرتے تھے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خیر کی بات ان تک پہنچائی تو ان نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ پر سلامتی ہو سلامون علیک میں آپ کے لئے دعا کروں گا پہتا اور مہ سے چلے گئے تو اب قیامت کا دن آگیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ یا اللہ آج مجھے مایوس نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کو ایک جو یہ لگڑ بگڑ ہوتا ہے جو ہائینہ کہتے ہیں انگلیس ہوئے ہیں ہائینہ کے شکل میں پیش کیا جائے گا اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو اس حالت میں دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ آج میں ان سے بری ہوں ان کے ساتھ یا اللہ کیونکہ انسان قیامت والے دن اس کا وہ معاملہ ہوگا کہ جو اس کے عامال ہیں وہ منفیسٹ ہو جائیں گے اس کے چہرے پر دنیا میں تو آپ سرخی پاورڈر لگا لیتے ہیں فلٹر لگا لیتے ہیں وہ شکل پیاری کر لیتے ہیں لیکن اس دن جو آپ کے عامال ہوں گے وہ آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہوں تو کوئی انسان جو ہے وہ ایک قسم کی مخلوق بنا ہوئے کوئی کسی قسم کی مخلوق بنا ہوئے تو وہ جب اس قسم کی مخلوق ہو کے پیش ہوں گے تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے یا اللہ میری طرف سے بری ہیں آج میں ان کو جانتا بھی نہیں تو یاد رکھیں شفاعت ایسا نہیں کہ جی بس کوئی ہو گیا تو بس کمال ہو گیا ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چجا ابو لہب کا ذکر کلانے مجید میں اور کس طرح ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلاق ہو گیا ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر بھی آ گیا چچی کا بھی ذکر آ گیا کہ دونوں ان کے اردگد آگ کی رسی پھیری جائے کہ ان کے گردن کے اردگد تو اس میں بھی سفارش کام نہیں کر گیا تو سفارش کے لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جو سفارش کر رہا ہے اللہ اس کو اجازت دے ایسے نہیں کہ کوئی خود سے سفارشیں شروع کر دے اللہ اجازت دے گا ہاں جی آپ بتائیں آپ بتائیں کیا کہنے آپ نے تو وہ بندہ کہا کہ یا اللہ یہ ہے اور یہ بندہ ان کی میں سفارش کرتا ہوں اور وہ بھی ایسے ہوں جن میں کچھ نہ کچھ خیر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پرلے درجے کا وہ بنافق ہو یا کافر ہو اور وہ کہے جی اس کو بھی بسم اللہ کر کے ساتھ لیں اس طرح نہیں ہوگا تو یہ دونوں کنڈیشنز ٹرگ ہوں گی تو پھر بندے کی شفاعت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش تلے سجدہ ریز ہو جاؤں گا کتنے لمحے کے لیے اتنی دیر کے لیے جتنے اللہ چاہے گا اب امیجن کریں یہ منظر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء جو گزرے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہے کہ جو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہتا قبول ہو جائے گی جو دعا ایک دعا ایسی دوں گا جو مانگو گے میں دے دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام انبیاء نے اپنی دعاوں کو استعمال کر دیا سوائی میرے میں نے اپنی یہ دعا آخرت کے در کے لیے بچا کر رکھی ہے اور میں کیا کروں گا میں اپنی عمد کی سفارش کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا عرش کے سائے تلے اور تب تک سجدہ کرتا ہوں گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ کہے گا کہ اے رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نام سے کہیں گے جن ناموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان اور بڑائی اور کبریائی بیان کریں گے اور پھر یہ اب بتائیں کیا چاہیے تو وہ بتائیں کہ اللہ میری امت کے ان ان لوگوں کو ماف کر وہ کون لوگ ہیں وہی لوگوں کے جن کے اندر کچھ نہ کچھ خیر تو ہوگی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی شفاعت کا مستحق بنائے اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں سرکرور کامیاب کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منزل کون ہے وہ جو اس دن اللہ کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے پہلے تھا اور جو کچھ آگے آنے والا ہے اس کے بارے میں یعنی بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان سے پہلے تھی اور جو ان کے آگے آ رہی ہے جو ان کے پہلے تھی یعنی کہ دنیا اور جو آگے آ رہی ہے یعنی آخرت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ کے پاس یہ پورا علم ہے کہ کیا آپ کے ساتھ دنیا میں معاملات ہوئے اور کیا آپ کے ساتھ ابھی آخرت میں ہونے جا رہے ہیں اس جی کے ساتھ کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ماضی اور حال اور مستقبل یہ سب جانتا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس سے بھی واقف ہے آپ کے پریزنٹ سے بھی واقف ہے ہے آپ کے مستقبل سے بھی معقف ہے اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مکمل ہے کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کون سا چیز آپ نے کی اور اگر یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا اور پھر جو زندگی بنتی ہے آپ کی وہ کہاں جاتی کیونکہ ہماری لائف میں مختلف جگہوں پہ سوال ایسے آتے ہیں جو کروس ایکشن بنتے ہیں تو چاہے آپ ادھر نکل جاتے ہیں اللہ کو پتا ہے اگر آپ یہاں جاتے ہیں پھر آگے کہاں جاتے ہیں پھر جاتے ہیں وہ سارا اللہ کو پتا ہے اور دوسرا جو ویب بن رہا ہے کہ ادھر جا سکتے تھے لیکن پھر یہاں بھی جا سکتے تھے پھر یہاں بھی جا سکتے تھے وہ سارے آپشنز اللہ کو پتا ہے کیا کچھ ہو سکتا تھا وہ could have should have would have been وہ اللہ کو سب پتا ہے اور ان کا net result کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے اور آپ سے پہلے کیا ہوا یہ بھی پتا ہے اور آپ کے بعد کیا ہوگا وہ بھی پتا ہے اور آپ کے سینے میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے اللہ ہر چیز سے واقف ہے ایک ریت کا ذرہ لیفٹ رائٹ ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ذرہ لیفٹ رائٹ ہوتا ہے ایک بارش کا قطرہ گنتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہاں گرا کب گرا کس پیٹ سے گرا کس جگہ پر گرا ایک پتہ درخ سے گرتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے ایک گھاس کا پتہ ہلتا ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ پتہ یہاں پہل ہے اللہ ہر چیز سے واقف ہے کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں یہ اللہ کا علم ہے اللہ کا علم مکمل ہے تو آپ سوچیں کہ جب اللہ کا علم مقبل ہے اللہ کا علم کمپلیٹ ہے اب ہماری زندگی میں کچھ ہو گیا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آرہ کیوں ہوا ہے اب ہم پریشان ہو رہے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہے کبھی برا کر سکتا ہے اللہ جانتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا جیسے ایک بچہ سات سال کا ہے ڈینٹس کے پاس جاتا ہے اس کا باپ اس کو لے کے جاتا ہے ڈینٹس کے پاس تو بچے کے دانتوں میں کیوٹیز ہیں تو بچے کے پوائنٹ ویو سے کیا نظر آ رہا ہے کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے کیونکہ مجھے تکلیف تھی پچھلے دو تین دن سے میں شدید تکلیف میں تھا شکایت کرتا کہ ابو مجھے درد ہو رہے درد ہو رہے اب فائنلی اببا جان مجھے پکڑ کے کہاں لے کے گئے ایک ایسے شخص کے پاس جو اس نے مجھے سب سے پہلے تو وہ چیر پہ لٹا دیا اس نے مجھے اس کے بعد میرے سامنے وہ ایک ٹورچر کٹ لے کے آیا ہے جس میں طرح طرح کے بڑے ہی مشکوک قسم کے آلات موجود تھے ایک اتنا بڑا ٹیکہ بھی تھا ایک اس میں اللہ معاف کرے ڈرل مشین بھی تھی ایک اس میں ایک وہ حکنوا چیز بھی تھی جس سے پتہ نہیں وہ میرے ساتھ جا کرے گا اور میرے اببا جان وہ گھڑے مسکر آ رہے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بسم اللہ پڑھ کے میرے موہ کے اندر جو ہے وہ انجکشن لگاتے ہیں میں پہلے ہی تکلیف میں تھا میری تکلیف ملٹیپلائیڈ بی ٹین ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ظالم انسان ڈرل مشین لے کے میرے موہ کے اندر ڈرلنگ شروع کر دیتا ہے از ایف میں پہلے تکلیف کم تھی جو یہ اور تکلیف دے رہے ہیں اس کے بعد وہی وہ حک لے کے میرے موہ میں پتہ نہیں کیا وہ کچھ جو نا کریدنا شروع ہو گیا خراشنا شروع ہو گیا اور جب یہ پندرہ منٹ کی عذیت اور ٹورچر سے میں گزرا تو میرا باپ جو ہے وہ ڈاکٹر کا ہاتھ میں لاتا اور کہتا ہے تھانکیو ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو نقد کیش پکڑاتا ہے کہ بہت شکریہ آپ کا یہ لو پیسے یہ معافظہ اس کو ٹورچر دینے کا پتہ نہیں نیکس ٹائم کب لے کے آنگے یہاں پہ دوبارہ ٹورچر دینے کیلئے تو اب بچے کے پوائنٹ ویو سے باپ کیا ہے ظالم ہے لیکن بچے کی عقل کتنی ہے باپ کی عقل زیادہ ہے بچے کا علم کتنا ہے اتنا سا علم ہے باپ کا علم زیادہ ہے اور بچے کو نہیں پتا کہ باپ نے کیا سوچا تھا کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تُو دو تین دن سے تکلیف میں پندرہ منٹ کی تکلیف اور برداشت کر لے وہ تکلیف زیادہ ہوگی مجھے پتا ہے وہ تکلیف زیادہ ہوگی لیکن اس کے بعد تُو آرام سے چین سے رہے گا بلکل اسی طرح سے میڈیا برنسسٹرز اللہ تعالیٰ کبھی کے بعد ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے ریلیکس کرو ابھی ٹھیک ہو جاؤ گئے ہر مشکل کے ساتھ یہ سانی آتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے سانی آتی ہے بس ٹرسٹ کرو اللہ تعالیٰ کو اللہ پر توقل کرو اللہ پر بروسہ کرو اللہ کا علم مکمل ہے تمہارا علم مکمل نہیں ہے تم ہر چیز کو نہیں جانتے ہر چیز کی پیچیدگیوں سے تم واقف نہیں ہو اللہ واقف ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ جو تم جس کو برا سے مجرب ہو تمہارے لئے برا نہیں ہے اور یقین کرو آج سے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد سال بعد جب تم اس واقعے کو دوبارہ دیکھو کہ تم کو کہ اللہ نے جو کیا بلکل ٹھیک کیا جو ہوا بلکل صحیح ہوا کیونکہ وہ نہ ہوتا تو آج شاید میں یہاں پہ بھی نہ ہوتا جہاں میں آج ہوں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین ہونا انسان کو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہر چیز کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے آگے وَلَا يُحِتُونَ بِشَئِ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور اللہ اس علم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا سوائے اس کے جو وہ چاہے یعنی یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ یہ اس علم میں سے کسی کو دیتا نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علم پر کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس تھوڑے سی چیز کے جو اللہ اپنے انبیاء کو دے دیتا ہے اور وحی کے ذریعے علم پہنچ جاتا ہے یا ہم لوگوں کو جو تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خزر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہیں اور موسیٰ اور خزر اس ٹائم پہ دنیا کے سب سے زیادہ علم والے لوگ ہیں دونوں کے پاس وحی آ رہی ہے دونوں کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے کسی سکول کالج یونیورسٹی کا نہیں اللہ کی طرف سے جو العلیم ہے ڈائریکٹ نولیج آ رہا ہے دونوں کے پاس اور دونوں کشتی پر سوار ہیں اور خزر موسیٰ سے کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھتے ہوئے جو سمندر کے اندر اپنی چونچ ڈالتی ہے اور اس کی چونچ پہ کتنا سے پانی رہتا ہوگا تو خزر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ جو چڑیا کی چونچ پہ پانی باقی رہ گیا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے صرف وہ ایک تریس ہی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی چونچ تار ہوئی بھی ہے بس اور کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا یہ جو چڑیا کی چونچ پہ پانی رہ گیا ہے یہ میرا اور تمہارا مشترکہ علم ہے اور جو سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے ہم ناظر لگائیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سب سے علم والے لوگ ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں ان کا مشترکہ علم نہ ہونے کے برابر ہے اور اللہ کا علم کیا پورا سمندر ہے تو اس سے اللہ تعالی جس کو دیتے ہیں بس تھوڑا سا جو ہے نا اطاف فرما دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں اصل میں تو جا کے پتا چلے گا جب آپ انشاءاللہ ہم سب کو جنت نصیب کریں جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ اصل معاملات کیا ہیں یعنی ابھی اللہ تعالی ہماری آنکھیں زیادہ کھولتے ہیں اور ہمیں فرشتے نظر آنے شروع جائیں شاید ہمیں سے کچھ لوگ غال چھوڑ کے باگ جائیں ہمیں اگر جن نظر آنے شروع جائیں اللہ معاف کرے تو کیونکہ ہم سب کے ساتھ ایک ایک جن بھی اس وقت اٹیچ ہوا جتنے یہاں پہ لوگ ہیں کم از کم اتنے جن موجود ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں واللہ عالم اور فرشتے تو ہم سارے اپنے ساتھ لے کے ہیں تو اس محفل میں جتنے آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں اس سے دبل ٹرپل یا فور ٹائمز اور مخلوق بھی موجود ہیں جو ہماری آنکھوں سے اور جلے ہمیں نظر نہیں آتے اگر نظر آ جائیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ تو کتنے ایسے معاملات ہیں جو اس میٹا فیزیکل ریالٹیز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی ڈیلی ہی ہم روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور نکلنے سے پہلے پڑتا ہے بسم اللہ ہی توقلتیو اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 اس کے گھر کے باہر دو شیعتین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا کوئی اثر نہیں اس کے اوپر تو وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں امیجن کریں اگر آپ گیٹ سے نکل رہے ہوتے اور وہ دو شیعتین وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ایسے کریں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوہ سوری سوری دعا بھول گیا بسم اللہ ہی توقلتیو اللہ اللہ علیہ وآلہ پہلے تو چلو یار چھوڑو اس نے پھر ہمیں دیکھے دعا پڑھ دیئے یہ رات کو آپ آیت القرصی پڑھتے اللہ لا الہ الا الا والحی القیوم اور ایک فرشتہ آپ کے بیڈ سائیڈ پا کے کھڑا ہو جاتا آپ کہتے ہیں یا میں بسے سونے کے مونڈ میں تھا آپ سے ڈر لگ رہے تھوڑا سا کہتا نہیں جی آپ کو ڈرانے نہیں آئے میں تو آپ کی افہادت کے لئے ہوں اچھا پھر چلو پھر ٹھیک ہے یا جب آپ باتھروم میں جاتے ہیں چلے وہ بات نہیں کرتے کیونکہ پھر آپ لوگ باتھروم جانا چھوڑ دیں گے باتھروم جانے کی بھی دعا ہے باتھروم جانے کی بھی دعا ہے اور باہرانے کی بھی دعا ہے اور وہ اسی لئے کہ ہم جو خبث اور خبائث ہیں جو خبیث جن اور جنینی ہیں ان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو باتھروم میں جانے سے تو باتھروم میں ہی کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں یہ پھر کسی اور دن ٹاپک بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ جب جنات پہ ہم بات کریں گے تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر علم دیتا ہے تو وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وَسِعَا كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے وہ جو زمین و آسمان کا ہے سمواتِ وَالْأَرْضِ جتنا پھیلاؤ ہے ایک حدیث میں آتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے جو کرسی ہے اس کا رشتہ اس کائنات کے ساتھ کیا ہے یعنی پورے جتنے بھی ساتوں آسمان ہیں جتنی بھی یہ ہماری دنیا ہے اور ساتوں آسمان ہے اور پوری یونیورس ہے یعنی یونیورس کتنی بڑی ہے ابھی آپ لوگ سارے اسلام آباد میں ہیں اسلام آباد جو ہے وہ فیڈرل ٹیٹری ہے یا پنجاب کے اندر اگر ایٹ کرنا چاہے تو ڈال دیں آپ اس کو اور وہ پاکستان کے اندر ہے پاکستان اسیا کے اندر ہے اسیا پلانیٹ ایرث کے اندر ہے پلانیٹ ایرث جو ہے وہ ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے جس میں پہلے نائن پلانیٹس ہوتے تھے پھر وہ جو ہے پلوٹو ڈی کلاسیفائی ہو گیا تو آٹھ پلانیٹس رہ گئے جن کے بیچ میں سینٹر میں سن ہے اور باقی آٹھ پلانیٹس اس کے ردیت گھوم رہے ہیں اور سن جو ہے یہ تارہ تو بہت بڑا ہے یہ it's huge لیکن in the grand scheme of things یہ بہت چھوٹا ہے compare to other stars اسی گیلکسی میں جس کو ملکی وے ہم کہتے ہیں اس ملکی وے گیلکسی میں تقریبا 350 بلین سٹارز ہیں جن میں سے سورج صرف ایک چھوٹا سا تارہ ہے چھوٹا سا تارہ اور باقی تارے سورج سے بہت بڑے ہیں اتنے اتنے بڑے ہیں سورج کے اندر one million earths آ سکتی ہیں اگر ایک فوٹبال بنا رہے ہیں سورج کو آپ تو one million earths اس سورج کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں اور ایسے سٹارز موجود ہیں جن میں one million سورج آ سکتے ہیں اور وہ اسی گیلکسی میں اور کتنے سٹارز ہیں اس طرح کے 350 بلین جب آپ آسمان میں اوپر دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو یہ milky way کے سٹارز نظر آتے ہیں لیکن بالکل اس milky way کے ساتھ ایک اور گیلکسی اس کو انڈرومیڈا کہتے ہیں اس میں کم و بیش 400 بلین سٹارز ہیں اور milky way اور انڈرومیڈا جیسی گیلکسیز بھی تقریباً کوئی 250 ملین ہیں انسان کا دماغ اڑ جاتا ہے یہ بات سوچ کے اور یہ کیا ہے یہ صرف first heaven ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو seven heavens ہیں وہ ساری کی ساری ان کا کیا comparison ہے کرسی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ ایک سہرہ کے اندر انگوٹھی ہے یعنی وہ جو انگوٹھی ہے یہ ساتوں آسمان ہیں the milky way انڈرومیڈا all 250 ملین گیلکسیز that's the first heaven and the second heaven and the third and the fourth and the fifth and the sixth and the seventh وہ سارے ملاکے صرف ایک انگوٹھی جتنے ہیں اور اللہ کی کرسی کتنی ہے جتنا پورا سہارا ڈیزرٹ ہے پورا سہرہ یہ اللہ کی کرسی ہے آسمان و زمین سب کچھ اس کے اندر ہے اور کرسی کا comparison عرش کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کی جیسے ایک اور سہرہ میں انگوٹھی ہے یہ کہنے والی باتیں یہ دماغ میں comprehend کرنا بھی بہت مشکل ہیں اور اس عرش کے اوپر کون ہے الرحمن والا عرشتہ ہوا اور اس ذات کی نافرمانی کرو گے تو just imagine for a second کہ یہ اللہ کی ذات کون ہے who is اللہ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس ذات نے جو حکم دیا ہوتا ہے اس کو ہم deny کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ یہاں پہ فوجی سیٹ اپ سے واقف ہیں کیا کوئی کیپٹن صاحب برگیٹی صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ برگیٹی صاحب ان کو آرٹر دیں کہ کیپٹن صاحب یہ فائل پکڑیں اور یہ جا کے ساتھ والے کمرے میں جنت صاحب بیٹھے ہیں کو دیکھے ہیں جلی سے اور کیپٹن صاحب کے نئی بگیٹی صاحب آپ خود ہی کر لیں میرا موڈ نہیں ہو رہا آپ ہٹے کٹے جوان آدمی ہیں پیدل خود چلے جائیں ساتھ والے کمرے تو ہے تو اس کیپٹن کا کیا ہوگا اس کا ہوگا جنب والا کوٹ ماشر اور جب یہ پیش ہوگا وہاں پہ تو یہ کہے گا کہ جنب میلوڈ جج صاحب میں نے کون صاحب میدانے جنگ میں آرڈر ریفیوز کیا تھا تو جج نے کیا کہنا ہے انہیں کہا it's not about the order look at who is giving the order order تمہیں بگیٹی صاحب دے رہے ہیں وہ تمہارے کوئی نوکر لگتے ہیں انہیں تمہیں کہا ہے تم جاؤ یہ بات نہیں ہے کہ میدانے جنگ میں آرڈر ریفیوز ہو ہے بات یہ you are disobeying a senior officer تو یہ تو میں بات کروں بگیٹی صاحب بھی جو انا flesh and bones ہیں اور کیپٹن صاحب بھی flesh and bones ہیں یہاں پہ بات flesh and bones کی نہیں ہے یہاں پہ بندے اور اللہ کی بات ہو رہی ہے جو اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں provide کرنے والا ہمیں sustain کرنے والا جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی بہت ہے جس کے ہاتھ میں ہماری عزت زلت ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے جو تمام خیر ہے وہ اس کے ہاتھ میں اس کی نافرمانی کر رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیعہ کرسی السماوات والارد یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اندر سما گیا ہے والا یہودہ حفظہ ما اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اس کی فاضد کرنے میں کیونکہ ایک نیشنل سوال پیدا ہو سکتا ہے بھئی اتنی بڑی زمین اتنا آسمان اتنے پلانٹس اتنی گیلیکسی یقینا یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہوگا اللہ تعالیٰ نعوذ بللہ تھک جاتے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کوئی میں تھکتا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ خضو سے نہ تم ولا نوم اللہ کو کوئی فٹیغ نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ منیج کرنے میں all at the same time this is who اللہ is کیوں نہیں ہوتی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ کیونکہ اللہ الْعَلِي ہے اور الْعَظِيمِ ہے اللہ الْعَالَىٰ ہے سب سے بڑا ہے اور اللہ الْعَظِيمِ ہے اور یہ جو اللہ کا نام ہے نا الْعَظِيم یہ عظیم کا لفظ قرآن مجید میں کچھ چیزوں کے لئے استعمال ہوا ہے کسی بڑی چیز کو عظیم کہتے ہیں نا تو اللہ ہے الْعَظِيمِ سب سے بڑا اللہ ہے سب سے بڑا رکوع میں آپ کیا کہتے ہیں سبحان الرَّبِيَ الْعَظِيمِ یہ ہی کہتے ہیں اچھا یہ عظیم کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو جہنم کا عذاب ہے عذاب النَّار یہ بھی بڑا عظیم ہوگا اب سوچ لے جاؤ یہ چیزیں سائملٹینیس لئے آ رہی ہیں اللہ خود العظیم ہے جہنم کا عذاب بھی کیا ہے عظیم ہے یہ ایڈجیکٹیو اس کے ساتھ لگا ہے اس کے علاوہ اب اللہ جو ہے رب العرش العظیم ہے عرش جو اللہ کا ہے وہ بھی عظیم ہے میں نے بھی آپ کو عرش کی ڈسکرپشن دیئے تھوڑی سی اللہ کا عرش بھی کیا ہے عظیم ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے جس طرح جہنم کا عذاب میں امیجن نہیں کر سکتے آپ وہ کتنا عظیم ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے نا وہ عظیم ہے اور جو رب العظیم ہے اور جس نبی کا کردار عظیم ہے اس کے بندوں کو کیا عظیم چیز دی جاری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَنْ يُتِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیبًا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا اس کو ہمیں کامیابی دیں گے وہ کامیابی کیا ہوگی عظیم ہوگی اللہ حبر کبیر تو اگر آپ اور میں اس رب عظیم کی عبادت کر لیں اور اس کے پیارے نبی کی اتباع کر لیں جس کا کردار عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گیرنٹیڈ ایسی کامیابی دے گا جو کامیابی عظیم ہوگی جس جیسی کامیابی آپ نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا وہ کامیابی اللہ آپ کو تعالیٰ فرمائے گا سماری دیر برن سسٹرز یہ آیت الکرسی ہے اس کو روزانہ آپ نے رات کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے دن میں بھی پڑھنے کے فضائل اس کے بارحال ہیں کہ دن میں پڑھنے سے بھی شیاطین کے شرط سے آپ محفوظ رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بارک اللہ فیقم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ